بسم اللہ الرحمن الرحیم جوس بنائیں گے تو شروعات کرتے ہیں کڑاہی کو جلے پر رکھیں اس میں پانی شامل کر لیں آپ دو سے تین کپ پانی شامل کرے ساتھ ہی اس میں گوش شامل کر لیں یہ تقریباً آدھا کلو گوشت میں نے لے لیا ہے بکرے کا تو آپ نے بھی اتنا سا گوشت لے لینا ہے اور اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو زیادہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں ررمی شامل کر لیں گے ایک کھانے کا چمچ اور ساتھی ساتھ ہم اس میں نمک شامل کر لیں گے ایک کھانے کا چمچ نمک کے ساتھ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے حلدی پاورڈر آدھا کھانے کا چمچ اور اگر آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ساری چیزیں شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کور کریں گے اور اس کے پانی کی خوشک ہونے تک پکائیں گے اور بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں گے اور جیسے ہی پانی خوشک ہو جائے تو ہم اس میں مزید چیزیں وہ شامل کر لیں گے تو چلیں جی پانی کے خوشک ہونے تک اس کو پکا لیتے ہیں تو پانی خوشک ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کو نظرہ اس کے ساتھ ہم اس میں لسن اور پیاز جو آپ وہ شامل کر دیں گے لسن کے میں نے دو سے تین جو گھنڈے ہوتے ہیں یعنی کہ اس کی جو گانٹ ہوتی ہے وہ ہم نے لے لیا اور ساتھی پیاز لے لیا یہ قدر بڑا سائز کا اور اب میں اس کو مکس کیا ہے ایک کپ اس میں ایک ملک پانی شامل کروں گی اور کور کر کے خوشک ہونے تک پکاؤں گی تو پانی خوشک ہو چکا ہے اور پیاز اور لسن جب وہ پک چکا ہے ہم مجھے اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرنا سا سا چمبھ سے لانا ہے تاکہ یہ جو پیاز اور لسن ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور ساتھی مجھے اس میں آئل بھی شامل کرنا ہے ان ساری چیزوں کو مجھے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور ساتھی میں ادرک پیس لوں گی کیونکہ وہ بھی مجھے بھونتے وقت ہی شامل کرنا ہے اس میں تو جی ہاں یہ چیزیں تو بھون چکی ہیں اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی وہ جو لسن ادرک کا پیس میں نے تیار کیا ہے وہ اور ساتھ ساتھ میں اس کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے جیسے ہی مکسنگ ہونی شروع ہو جائے تو آپ اس میں سبزمچ کٹ لیں دو عدد میں نے سبزمچ چلی ہے ان کو میں نے اس میں کٹ لیا ہے اور اب مکسنگ کرتی رہوں گی اور تھوڑ تھوڑا پانی شامل کروں گی تقریبا چار سے پانی دفعہ جب تک یہ جو وہ لسن اور پیازتی طرح سے مکس نہ ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی میں آلو کی کٹنگ کر لی کیونکہ مجھے آلو گوشت تیار کرنا تھا اس لئے میں نے آلو کی کٹنگ بھی ساتھ ہی کر لی اور ساتھ ہی کیونکہ اب باری بھی آلو کو شامل کرنے کی ہے تو اس لئے آلو کی کٹنگ کرنا ضروری تھا اب ٹائم ہو چکا تھا تو مسالہ تو بہت گوشت وہ تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں آلو شامل کر لیتی ہوں جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آلو شامل کرنے کے بعد مجھے اسے موننا ہے پانچ منٹ تک اور پانچ منٹ بوننے کے بعد مجھے اس کو کور کر دینا ہے تاکہ آلو جو پانی چھوڑے اور اس میں ہی بہت اچھی طرح سے پکنا شروع ہو جائے جیسے پکنا شروع ہو جائے پانچ منٹ ہو چکے اس کو میں مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی پانی ٹیس کے مطابق کیونکہ ہم ساتھ چاول بنا رہے ہیں آج چاول تیار کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں گریوی چاہیے یہ لیکنہ شوربہ چاہیے تو شوربے کے کارڈنگ آپ نے پانی شامل کر لینا ہے تو جی ہاں میں نے پانی شامل کر لیا اور اب میں اس کو کور کر کے پکاؤں گی میڈیم فلیم پہ اور پانی جیسے ہی پک جائے تو آپ اس میں مسالہ جیسے شامل کر لیں گے تو پانی جو اب وہ پک چکا ہے اب میں اس میں بری پیسا ہوا کر رہا مسالہ شامل کر لیا میں نے اور اب میں اس کو اس کے اوپر دنیاں ڈالوں گی جو کہ اس کی ڈیکروشن اور ضائعیت میں اضافہ کر دے گا تو سالن تیار ہو چکا ہے اس کو میں سائیڈ پہ کرتی ہوں اور چلتے ہیں جی دوسری ریسپی کی طرف لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو جو اب وہ سالن دکھانا ہے اور کڑا ہی میں آئل والی چلے پہ رکھ چکی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آلو گوشت کا سالن تو بہت ہی مزے کا بنا ہے اور جب چاول کے ساتھ سربی ہوں گی تو پھر تو کیا ہی بات بات ہوگی تو جی ہاں یہ تو افطار میں آج بہت مزے آئے گا تو آپ نے بھی اس مینو کو ضرور ٹرائے کرنا کہ آپ کے افطار بھی بہت ہی اچھا اور مزے کا ہو اس کے ساتھ ہم چاول کی طرف چلتے ہیں کیونکہ چاول پہلی تیار کر لیتے ہیں بعد میں انٹ پہ پکوڑے بنا لیں گے تو چاول کے لیے میں نے برتن اوپر رکھا اس میں آئل شامل کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چاول میں نے لی ہے دو گلاس چاول کو میں نے بکو کے دو کے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی پانی چاول کے مطابق دو گلاس چاول ہے تو تین گلاس میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں کیونکہ چاول جو آپ وہ ایک تو نئے ہیں اور دوسرا بھگو کے رکھی ہوئے اس کے ساتھ میں اس میں دالچینی ایک پھول مسائلے کا جو آپ وہ شامل کر دیا اور ساتھ ساتھ میں اس میں بڑی ریچی شامل کروں گی اور کچھ مکس مسائلہ جس میں لونگ ہوں گے کرم مسائلہ مچ ہوگی اور زیرا ہوگا تو سارا کچھ ڈال کے میں نے کور کر دیا اور کور کرنے کے بعد جیسے ہی جوش آگیا میں اس کو کھول کے اور اب میں اس میں چاول شامل کر لیتی ہوں جی جلدی سے تاکہ چاول پک جائیں اور افتاری کے تک وہ سارا کچھ ریڈی ہو جائیں تو چاول شامل کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ چاول شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے نمک حسب زائقہ جو بھی آپ جتنا بھی آپ کھانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ مکسنگ کریں اور کور کر دیں اس کو کور کرنے کے بعد آپ اس کو پکائیں پانی کے ڈرائے ہونے تک آنچ اب آپ بلکل بند کر دیں یعنی کہ آگ آپ بچا دیں تو یہ آگ میں بچا دیتی ہوں اور اب یہ جو آپ پکتے رہیں گے تو چلیں دم کا ٹائم پورا ہو آپ کو دکھاتی ہو جی چاول کیسے بنے تو ماشاء اللہ سے چاول تو بہت اچھے اور نکھنے ہوئے اور مزیدار سے بن گے تو سائلن بھی تیار ہو چکا ہے چاول بھی تیار ہو چکا ہے مطلب کہ کھانا تو تیار ہو گیا لیکن ابھی جو اوپر والی چیزیں ہیں مطلب کہ پکوڑا اور ڈرینکس وگرہ وہ ساری باقی ہیں تو چلیں جی تو ہم چکن کی طرف چلتے ہیں جی کھلا سا برطن لیں اس میں شامل کریں چیلی ساس دو سے تین کھانے کے چمل ساتھ ساتھ اس میں شامل کریں سویا ساس یہ بھی ایک وال ان کے دو سے تین کھانے کے چمل اور ساتھ ساتھ اس میں سر کا شامل کر لیں یہ تقریبا آپ چار کھانے کے چمل ساتھ اس میں نمک شامل کر لیں نمک شامل کرنے کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے چکن بھولا چکن جو کہ ہم نے لیا ہے آدھا گیلو تو اس کے ہم جو نگرز تیار کریں گے تو یہ بہت ہی مزید یہ بنیں گے اور آسان طریقہ ہے آپ نے اس طرح سے نگرز بنا کر دیکھ لیں بہت ہی اچھے بنیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی یہ رسپی تو چلیں جی آپ اس کے فرائی ہونے کی طرف چلتے ہیں تو ایک برطن میں میں نے نمک شامل کیا نمک کے ساتھ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ریڈ میچ اور ریڈ میچ کے ساتھ میں اس میں میدہ شامل کر لوں گی اس بے ذائقہ آپ نے اس کا لیکوڈ سا بنا لینا ہے کیونکہ ہم نے اس میں ڈیپ کر اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لوں گی سب سے پہلے آپ نے مکسنگ کر لیں تاکہ نمک اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور پھر اس کو جو وہ آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جیسے ہی مکسر تیار ہو جائے تو ساتھ ہی آپ جو وہ لے لیں بریڈ کرمز اور یہ وہ مٹیلے جو میں نے تیار کیا اور یہ دہا چکن کے بون لیس پیسیز تو آپ ان کو فرائی کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس مٹیلے میں ڈیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بریڈ کرمز میں جب وہ گزارنا ہے اور بریڈ کرمز کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تو اسی طرح سے آپ نے سارے جو چکن کے بون لیس پیسیز ہم نے لیا ہیں وہ آپ نے فرائی کر لیں تو اس طرح سے جو پکوڑے ہوتے ہیں وہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے یعنی نگرس چھوئے ہیں وہ آپ بنا کے دیکھنا ہے اور اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگی زیارہ بھی اچھی لگی تو آپ نے اس کو ضرور شیئ کرنا ٹرائی ضرور کرنا ہے اور اپنے گھروں کو ضرور بنا کر دینی ہے اور میرا سلام کہنا ہے سب کو تو چلیں جی یہ کام تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن ابھی بہت سے پکوڑے اور باقی ہیں جو کہ مجھے آپ کو سیکھانے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو سیکھاتی ہوں لیکن پہلے یہ تو دکھا لوں کہ کیسے بنے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے بنے تو چلیں اب چلتے ہیں دوسرے پکوڑے کی طرف تو اب ہم بینگن کے پکوڑے بنا رہے ہیں بینگن کے آپ نے کٹنگ کر لینے ہیں آپ نے بریک بریک سے اس کے قتلے تیار کر لینے ہیں اور اس کے بعد قتلے کیسے تیار کٹنگ کر لینے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یا آپ نے اس طرح سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینے ہیں تو وہ کوشش کرنے ہیں کہ آپ نے بریک بریک سے اس کی کٹنگ کر لینے اور اس کی صفائی وغیرہ کر لیں سارے جو بینگن ہیں اس کی کٹنگ کر لیں اور اسی طرح سے ہم لیں گے ساتھ دو آلو اور اس کی بیسی طرح سے کٹنگ کر لیں گے تاکہ ہمارے بینگن اور آلو کے پکوڑے ایک ساتھ ہی کٹھے بن جائیں آپ چلتے ہیں فرائی کی طرف اس کے لیے ہمیں بیسن چاہیے تو بیسن آپ نے لے لینا ہے جتنے آپ کو ضرورت ہو جانے جتنے پکوڑوں کے پکوڑوں کی گارڈنگ آپ نے اس کا مٹیریل تیار کر لینا ہے تو بیسن کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ریڈ میچ ہسپی زائقہ اور ریڈ میچ کے ساتھ ہم اس میں جو شامل کریں گے نمک ہسپی زائقہ یہ دونوں چیزیں آپ نے شامل کریں گے اس کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے ایک دفعہ اور جیسے ہی میکسنگ ہو جائے پھر آپ اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کریں اور پانی کے ساتھ آپ اس کا ایک تھک سا مٹیریل تیار کر لیں کیونکہ اب ہم اس سے فرائی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس میں سبز مچ کا پیسٹ جو آپ شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ جو کہ اس کے ٹیسٹ کو مسید مزیدار پنا دے گا تو اب ہم بینگن لیں گے اور اس کو ٹپ کریں گے اس میں مٹیریل میں اور اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے تو ڈپ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ کلیر سی بن جائے بینگن کے اوپر تو جی ہاں اب اس کو ہم فرائی کر لیں گے فرائی اپنے اس کو میڈیم ٹو لوپ لیم پر کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے لائٹ براؤن کر لینا ہے جو کہ اس کو کرسپی سا بنا دے گا اور بہت ہی مزید کہ اس کے پکوڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور بنانے ضرور ٹرائی کرنے ہے کیونکہ اسان سان سی ریسپی تو میں دی رہی ہوں آپ کو تو آپ یہ بنا سکتے ہیں تو جی ہاں اس کے ساتھ ہم آلو کو اسی طرح سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے آلو کو بیس لیا اس کو میں ڈپ کر رہی ہوں سیمپل سی بات ہے تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں گھر میں دنگی کے ورائیٹی لاسکتے ہیں سیم چیز سے آپ جو چیزیں بنا کر اس میں ورائیٹی لاسکتے ہیں اسی طرح سے سارے پکوڑے تیار کر لیں گے تو یہ ساب کیا ہے اس میں اور کیسے بنا کیا بنا 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 یہ تو بہت اچھے پکوڑے بنی ہیں بہت ہی مزی کہ افتار پہ تو آج بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ سپیشل سپیشل جو ساری چیزیں بنی ہیں تو سب کو بہت مزا آئے گا آج آج تو واہ لیکن یہ ہے کہ رمضان روزی کے ساتھ اتنا زیادہ کام کرنے سے تھک جاتا بنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن شکر الحمدللہ کی کرنا پڑتا چلیں جی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں آپ شیئر بنانا مجھے آج منگو شیئر یعنی رام انگلز ہوتی کچھی امیوں کا شیئر بنانا ہے تو یہ بہت مسئ اور ہیلڈی ہے اس لئے اس میں آپ گھبرانے کی کوئی ضرور نہیں ہے کچھ چیزیں میں شامل کی ہیں جو کہ آپ کو نظر آرہی ہوں گی لیکن اگر نہیں سمجھ آرہی تو شیئر کی ریسپی سیپرٹ بھی شیئر کر رہی اسی شیئر کی کیونکہ یہ بہت ہی سپیشل ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے مطلب یہ آپ اگر فل مینیو نہیں واج کر رہے تو آپ شیئر ریسپی ضرور واج کر کیونکہ یہ بہت سپیشل اور مزے کی ہے سپیشل آپ کے گھر میں اگر کیس ٹار رہے تو آپ یہ ضرور بنائیں تو وہ ضرور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ مسے کا شیئر کیسے بنائے کیا کیا اس میں شامل کیا لیکن آپ نے نہیں بتانا کیونکہ یہ بہت ہی سیکرٹ ہے اور جو شیئر کہے کہ جب دل چاہے تو میرے بھی